بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکوالی سطح بنے ہوئی ہے اس میں سے اس پائپ میں سراکھ ہو جائے گا اس پائپ میں سراکھ ہو جائے گا اس پائپ کے اندر یہ گیس یہاں پہ آنی شروع ہو جی اس کے ساتھ آگے پائپ لگا ہوگا تو یہ گیج میں اوپر گیج میں گیس آ جائے گی گیس کی مقدار بتائے گی گیس کی یہ گیج لگی ہے گیس کی مقدار بتائے گی گیس کی گیس کی مقدار بتائے گی کہ اس کے اندر گیس کتنی مقدار میں ہے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس کو گماؤ کے نا اس کے اندر اس کو سراک کر دیں اس کو گماؤ کے اس کے اندر سراک کر دیں اور گیس کی مقدار کو چیک کریں کتنی ہے گیس کی مقدار کو چیک کیا جائے یہ ساٹھ کے قریب اس میں گیس ہے ساٹھ پی ایس آئی کے قریب یہ ساٹھ پی ایس آئی کے قریب اس میں گیس ہے ساٹھ پی ایس آئی کے قریب گیس ہے تو گیس کی مقدار کو ہم نے چک کیا کہ اس کے اندر کتنی گیس ہے دیل کرنے سے پہلے یہ اس سوال کو ضروری لگانا ہے اب ہم آہستہ آہستہ اس گیس کو نکال دیں گے پھر ان لینوں کو کاٹ کے سیکشن اور ڈسچار لین کو کاٹ کے تو اس کی یہاں پہ جو اپنا وارڈ کی مقدار اس کے نمبر لکھیں اس کے مطابق دوسرا کمپریسر لگائیں گے یہ جرمنی کا کمپریسر ہے 7.5 یہ 7.5 ایک بڑا پانچ گنا جاتا ہے FR 7.5 یہ ایک بڑا پانچ کا کمپریسر ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ کا کمپریسر ایک بڑا پانچ آرس پاور کا کمپریسر لگایا جائے گا ایک بڑا پانچ آرس پاور کا کمپریسر یہ 7.5 ہے یہاں پہ FR 7.5 ہے یہ جرمنی کا کمپریسر ہے 7.5 ایک بڑا پانچ گنا جاتا ہے 8.5 ایک بڑا چار آرس پاور کا گنا جاتا ہے تو ہم نے 7.5 کا ہی کمپریسر لگانا ہے اس کے ساتھ کا تاکہ یہ آسانی سے کوئی پرابلم نہ ہو اور اس کنڈنسر میں نے عرض کی تھی کہ یہ کنڈنسر یہ کنڈنسر جو ہے کنڈنسر اندر جا رہا ہے اس کو یہاں سے کاٹنے کے بعد یہ جو یہاں سے باہر آ رہا ہے اور کنڈنسر سے مل رہا ہے کنڈنسر سے جہاں سے یہ مل رہا ہے پائپ یہ کنڈنسر سے مل رہا ہے اس پائپ کو اور اس پائپ کو باہر سے ہم نے جوڑ دینا ہے اندر والے پائپ کو کٹا رہا نہ دینا ہے تاکہ جو اندر گیس لیک ہو رہی ہے وہ اس کو جب لیک ہو رہی ہے تو وہ لیک ہوتی رہے وہ پائپ خراب ہو گیا ہے تو خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن باہر والا پائپ جو خراب نہیں ہے اس کو ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے آپس میں دونوں سیروں کو جو کٹے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے پھر ہم نے گیس ویکم کر کے گیس چارجنگ کرنی ہے اس طرح یہ پائپ یہ پائپ اور یہ پائپ یہ اندر سے جو آ رہا ہے یہ پائپ ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملا دینا ہے جوڑ دینا ہے ان کا سرکٹ بال کر دینا ہے اندر والا ڈس کنیکٹ رہے گا گیس کی مقدار ہم نے چیک کر لی ہے گیس کی مقدار چیک کر لی ہے گیس اس میں پوری ہے اس میں آئل کنڈنسر کے لیک ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر اس میں گیس نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ آئل کنڈنسر ہم نے کچھنا تھا اگر جب اس میں گیس نکل چکی ہے یا آدھی ہے تو پھر یہ آئل کنڈنسر سب سے پہلے ہم نے کٹنا ہے تو اب اس حالت میں ہم آئل کنڈنسر کو نہیں کٹیں گے آئل کنڈنسر گیس پوری ہے اس میں گیس کی مقدار پوری ہے جب گیس اندر کم ہوتی ہے تو پھر اس آئل کنڈنسر کو کٹ کے باہر سے ہی آپس میں دونوں سرے کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ویکم کرنے کے بعد گیس کیارڈنگ کی جاتی ہے خدا حافظ جی خدا حافظ السلام علیکم